یقیناً اچھے منتظمین کا یہی کام ہوتا ہے کہ جو کانٹروورسیزوں ان پر قابو پایا جائے اب دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن کا تو ٹینئور تین سال کا ہے لیکن کلب کے عدداران کا ٹینئور جو ہے وہ دو سال کا ہوگا گراس روٹ لیول سے جو ہے وہی کلب جو ہے وہ لڑکے پروائیڈ کرتے ہیں اب ادارے بھی بند ہو گئے ہیں ریجنز ختم ہو گئے ہیں تو کس طریقے سے لڑکے کرکٹ کھیلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ کچھ کرکٹ کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں آج پاکستان کرکٹ بورٹ نے مزید سات کھلاڑیوں کو قومی کرکٹ ٹیم کے تربیتی کیمپ کے لیے مدو کیا ہے جو گدافی سٹیڈیم لاہور کے نزدیک واقعے پاکستان کرکٹ بورٹ کے ہائی پرفارمنس سینٹر میں لگ رہا ہے اور اس کیمپ میں اب جن کھلانیوں کو بلائے گیا ان میں شانواز دہانی ان کے علاوہ زاہد محمود فیصل اکرم اور دیگر کرکٹرز شامل ہیں اور اب ان اگرچہ وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ دورے پر تو نہیں جائیں گے کیونکہ ٹیسٹ میچ اس کے لیے شانواز دہانی اور زاہد محمود کے نام شامل کیے گئے لیکن ان کو بلائے گیا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے دوسری طرف پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ایک کھلاڑی حسن علی کا کرونا ٹیسٹ کووٹ ٹیسٹ جو تھا وہ پوزیٹیو آیا جس کی وجہ سے اب ان کا دوبارہ ٹیسٹ لیا جائے گا پینتیس کھلاڑیوں کے ٹیسٹ ان کے گھروں پر کرائے گئے تھے اور ان پینتیس میں سے چوتیس کھلاڑیوں کے کرونا ٹیسٹ جو تھے وہ نیگٹیو آئے سوائے حسن علی کے ابھی حسن علی کا دوبارہ کووٹ ٹیسٹ لیا جائے گا ایک طرف پاکستانی کرکٹ ٹیم تیاریوں میں مصروف ہے جنوبی افریقہ کے دورے پر روانگی کے لیے کیونکہ پھر جنوبی افریقہ سے پاکستانی کرکٹ ٹیم روانہ ہو جائے گی زمبابوے اور چھبیس مارچ کو پاکستانی ٹیم جو ہے وہ روانہ ہو رہی ہے اس دورے پر اور پھر یقیناً پاکستانی کرکٹرز تیرہ مئی کو وطن واپس پہنچیں گے ایک طرف پاکستانی کرکٹ ٹیم کی تیاری کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں تو دوسری طرف پاکستان میں جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے کلپ کرکٹ کا جو انفرسٹرکچر پاکستان کرکٹ بورڈ نے مطارف کرایا ہے اس کے حوالے سے بڑے شکوک و شبہات ہیں جو ایسوسییشنز ہیں پروینشل ایسوسییشنز ان کے جو فرس بورڈ بنائے گئے ہیں اس کے حوالے سے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان میں بھی خاصی اقربہ پروری کو فروغ دیا گیا ہے اور پرانے جو لوگ تھے کرکٹ بورڈ کے نصف ان کو شامل کیا گیا ہے بلکہ کافی دوستو یاروں کو بھی شامل کیا گیا ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ سلیم ازغر میاں کی ہے جنہیں نورڈن کرکٹ ایسوسییشن کا جو ہے وہ چیئرمن بنایا گیا ہے سلیم ازغر میاں جو ہے وہ پی سی بی کے چیئرمن احسان مانی کے بڑے قریبی دوست ہیں اور کافی عرصے کے بعد وہ کرکٹ میں متحرک ہوئے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو رکھا گیا ہے اور جس پر اعتراضات ہو رہے ہیں سن کرکٹ ایسوسییشن کا چیئرمن عمران حسین کو بنایا گیا ہے اور اس میں سابق ٹریس کرکٹر آفتاب بلوچ اس کے علاوہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کرکٹ کے انفرسٹرکچر کے حوالے سے بات کی اس میں بیس ہزار روپے ابتدا میں کلبوں کو دینا ہے پھر اس کے بعد فی کھلاڑی جو ہے دھائی سو روپے اضافی جو ہے وہ ان کے کارٹ کی فیس ہوگی اور دیگر فیسوں کے علاوہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اس نے یہ قانون یہ بنایا ہے کہ جو کلب کے صدور ہوں گے ان کا ٹینئور دو سال کا ہوگا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کا تو ٹینئور تین سال کا ہے لیکن کلب کے عدداران کا ٹینئور جو ہے وہ دو سال کا ہوگا پھر اس کے بعد جس طریقے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو کلبوں سے پیسے لے رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دور میں جبکہ لوگ معاشی مشکلات سے دو چار ہیں اس دور میں کون آئے گا کون سپانسر بنے گا اور پھر کون ان کلبوں کو چلائے گا اس پورے پروسس کو بہت زیادہ کامپلیکیٹڈ گمبیر بنا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے کلبوں میں خاصی بیچینی پائی جاتی ہے اگست دو ہزار انیس میں جب پاکستان کرکٹ بورڈ نے ریجنز کو ختم کرنے کا اعلان کیا اداروں کی ٹیمیں ختم ہو گئیں اور اس کے بعد کلب کرکٹ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی اور اس کو اس فیصلے کو اب جو کلبوں کے حوالے سے بات کی جاری ہے ہر شخص تنقید کا حدف بنا رہا ہے چاہے وہ جاوید میاداد ہو چاہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق اہدداران ہو خالد محمود پی سی بی کے چیئرمن انہوں نے تنقید کا حدف بنایا ہے اس کے علاوہ بے شمار لوگ جو ہے ندیم عمر جو کوئٹا گلیڈیٹرز کے اونر ہیں انہوں نے بھی اس فارمیٹ کو کیونکہ وہ کراچی سٹی کرکٹ اسوسییشن کے صدر ہے چکے انہوں نے بھی اس فارمیٹ کو تنقید کا حدف بنایا بے شمار کرکٹرز بھی اس کو تنقید کا حدف بنا رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ کلبوں سے کمائی کا ایک سلسلہ ہے اور کلبوں سے اگر آپ کمائیں گے انفرسٹریکچر پر پھر آپ کرکٹ کو کیسے فروغ دے پائیں گے یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات جاننے کی کوشش کی جاری ہے اگرچہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر کے جو ڈریکٹر ہے ندیم خان جن کے بارے میں میں ہمیشہ بتاتا رہوں کہ چھے سال کے عرصے میں انیس سو تیرانوے سے لے کر انیس سو ننانوے تک وہ پاکستان کی جانب سے صرف دو ٹیسٹ میچ کھیلے ایک ٹیسٹ میچ ویسٹ انڈیز میں اور ایک ٹیسٹ میچ بھارت میں تو ندیم خان چونکہ پاکستان کرکٹ کے ڈریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹر ہے اور وہ سارا ڈومیسٹک کرکٹ وہ خود کلب کرکٹ کھیلے ہیں کراچی میں نوردن جم خانہ سے لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے جو بیشتر لوگ ہیں وہ بیرون ملک سے آئے ہیں جیسے چیف ایگزیکٹیو وسیم خان ہوئے ندیم خان بھی پاکستان سے باہر ایک طبیل عرصے تک رہے ہیں تو اور عسان مانی بھی انگلینڈ میں رہتے ہیں تو ان کو پاکستان کی اس کرکٹ کا علم نہیں ہے کہ جس طرح سے کرکٹ ہو رہی ہے اس سے نابلد ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسے فیصلے کر رہے ہیں جس سے پاکستان کرکٹ جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر آ چکی ہے کلبوں کے لیے شرائط رکھی گئی ان کا اپنا گراؤنڈ ہو پاکستان کرکٹ بورٹ نے کتنے اپنے گراؤنڈ پاکستان کرکٹ بورٹ کے کوئی ان سے پوچھے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے اپنے ذاتی گراؤنڈ کون کون سے ہیں بہت مشکل صورتحال پیدا ہو گئی کلبوں کے لیے ان کے ان کے لیے کہا گیا ہے کہ لیول ٹو کے کوچز رکھیں ان کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کا اپنا گراؤنڈ ہو پھر سویمنگ پول ہونا چاہیے جم ہونا چاہیے یہ وہ شرائط ہیں جو انگلینڈ میں تو چل جاتی جہاں انفرسٹرکچر بہتر ہے لیکن پاکستان میں اگر اس طرح کی شرائط رکھی جائیں گی تو لازمی بات ہے کہ کلبوں میں بے چینی پیدا ہوگی کیونکہ گراس روٹ لیول سے جو ہے وہی کلب جو ہیں وہ لڑکے پروائیڈ کرتے ہیں اب ادارے بھی بند ہو گئے ہیں ریجنز ختم ہو گئے ہیں تو کس طریقے سے لڑکے کرکٹ کھیلیں گے اگرچہ ٹرائلز شروع کر دی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے کلبوں کے اور ریجسٹریشن کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے لیکن پڑے پریشان ہے کھلاڑی آپ دیکھیں کہ ماضی میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو کلبوں سے ہی کرکٹرز آئے ہیں چاہے وہ یونس خان ہو راشد لطیف ہو حارون رشید ہو بے شمار کرکٹرز سرفراز احمد ہو اور ایک زمانہ تھا کہ کراچی میں خاص طور پر اگر میں کراچی کی بات کروں بڑے بڑے نامی گرامی کلبز ہوا کرتے تھے سنگم سپورٹس شالی مال سپورٹس اس کے علاوہ نورڈن جم خانہ بہاولپور کرکٹ کلب پنجاب کرکٹ کلب ملیر جم خانہ کرنگی فرینڈز کرکٹ کلب ابن سینہ کرکٹ کلب بے شمار سرحت کرکٹ کلب ایسے سے کلبز ہوتے تھے کہ جہاں سے کھلاڑی کھیلتے تھے اب تو کلبوں کے منتظمین کو گیارہ کھلاڑی پورے کرنے جو ہیں مشکل ہو رہے ہیں اس صورتحال میں جبکہ معاشی صورتحال خراب ہے اور اوپر سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے سونے پر سوہاگا ہی ہے کہ کلبوں پر بھاری فیس آئیت کر رہا ہے جس پر بڑا شور مٹایا جا رہا ہے مختلف اقبارات میں اس حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں مختلف اقبارات میں خبریں شائع ہو رہی ہیں پی سی بی کے سابق چیئرمن زکا شرف نے بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس فیصلے کو غیر منصفانہ اور ظالمانہ فیصلہ قرار دیا ہے کرکٹرز بھی اس پر تنقید کر رہے ہیں لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے عرباب اختیار کے کانوں پر جو تک نہیں رہنگ رہی کون ہوگا جو پاکستان کرکٹ کو اس مشکل صورتحال سے نکالے گا لوگ یہ کہتے ہیں کہ وسیم خان تو اپنے ملک واپس چلے جائیں گے انگلینڈ وہ برمنگم سے آئے تھے پھر کیا ہوگا پاکستان میں جو نرسری ہے کلبوں کی وہ بالکل تباہی کے دہانے پر ہے سیالکورٹ ریجن کرکٹ ایسوسییشن کے سابق صدر جو اب تو ختم ہو گئی ہے سیالکورٹ ریجن اس کے سابق صدر ملک ذلفقار نے بھی کہا ہے کہ وہ مظاہرہ کر رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کسی کے کانوں پر جون ہی رینگ رہی آخر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا کیا پاکستان کرکٹ بورڈ اس جانب توجہ دے گا یا پھر یہ معاملہ یوں ہی چلے گا اور ہر دفعہ پاکستان کرکٹ بورڈ نتنے تنازیات سے دو چار ہو جاتا ہے پہلے تو پی ایسل کو ملتوی کیا گیا اب پی ایسل کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ تیئیس مئی سے بیس جون تک پی ایسل کے بقیہ بیس میچز کرائے جائے تو پاکستان کرکٹ بورڈ ان دنوں تنازیات میں گھرا ہوا ہے اور ان تنازیات کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے یقیناً اچھے منتظمین کا یہی کام ہوتا ہے کہ جو کانٹروورسیزوں ان پر قابو پایا جائے اب دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے دیکھتے رہیے ایم آئی بی سپورٹس انشاءاللہ اگلے ویڈیو لاغ میں آپ سے پھر موسیقی